اسلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے مزے میں ہوں گے میرا اور آپ کا ساتھ رہتا ہے شام چھے بجے سے سات بجے تک میٹرو ون نیوز کے اوپر لذت بائی میٹرو میں آج جو ہم ریسی بھی بنا رہے ہیں بہت دنوں سے ایسا ہو رہے کہ یا تو میٹھا بن رہا ہے یا مین کورس ہم کوئی نہ کوئی ایسی چیز بنا رہے ہوتے ہیں لیکن اس تمام چیزوں میں ہم بچوں کو بڑا اگنور کر دیتے ہیں کہ بچوں کو کیا چیزیں پسند ہیں لیکن یہ ایک ایسی چیزیں جو آپ بچوں کے لنچ باکسز میں دے سکتے ہیں رات میں اکثر ایسا ہوتا ہے جو کہ میرے گھر میں بھی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بچے کھانا نہیں کھاتے دوپہر میں تو پھر بھی وہ روٹی سالن یا چاول اس طرح کی کوئی چیز کھا لیتے ہیں لیکن رات میں یا تو کھاتے نہیں ہیں ایسے ہی سو جاتے ہیں یا پھر ان کو کوئی ڈیفرنٹ چیز چاہیے ہوتی ہے بیا تو وہ پھر آرڈر کر رہے ہوتے ہیں آپ تو پتہ آپ کو آن لائن کا اتنا زمانہ ہے کہ آن لائن سے گھر پہ آرڈر کر دیا جاتا ہے تو اس سے بچنے کے لیے کہ روز روز زیادہ سے باتے ہیں آپ اگر آرڈر بھی کرتے ہیں تو آپ کا بجٹ بہت زیادہ آؤٹ ہو جاتا ہے اور ہر چیز اتنی مہنگی ہو گئی ہے تو اس کے حساب سے میں نے آج ریسیپی رکھی ہے کہ آپ بچوں کو بنا کے دیں بڑے بھی کھا سکتے ہیں چکن تکہ سینڈوچز ہم بنا رہے ہیں اور کس چیز میں بنیں گے یہ سینڈوچز وہ بھی آپ کو بتاؤں گی سینڈوچز کا سن کے اکثر ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ صرف بریٹ کے سینڈوچ ہوتے ہیں اور بریٹ کے علاوہ کوئی بھی اگر ہم کسی چیز میں بنا رہے تھے تو وہ سینڈوچ نہیں ہوتا لیکن آپ بہت ساری اب تو بیکریز میں اتنی اچھے اچھی چیزیں آ گئی ہیں کہ آپ اس کے سینڈوچز بنائیں اور کھائیں اور وہ تھوڑے سے ٹیمٹنگ بھی لگتے ہیں تھوڑے سے دیکھنے میں بھی اچھے لگتے ہیں تو چلتے ہیں اپنے کاؤنٹر کی طرف اور وہاں چل کے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آج جو میں چکن تکہ سینڈوچ بنا رہی ہوں وہ کس چیز سے بنیں گے سب سے پہلے تو چکن سے ہی بنیں گے کیونکہ چکن آپ کو پتہ ہے فوراں جو ہے وہ بن بھی جاتی ہے اور ساتھ ساتھ یہاں پہ سینڈوچز جو ہیں وہ بھی بہت طرح کے بنتے ہیں ایگ ان چیز سینڈوچ میں بنا چکی ہوں فورٹین آگست پہ اس کے علاوہ ویجیٹیبل سینڈوچ بہت جل سے کھاؤں گی اور بہت طرح کے سینڈوچز ہیں جو میں وقتاً فوقتاً جو ہے وہ لے کے آتی رہوں گی آپ لوگوں کے لیے اور بہت ڈفرنٹ سینڈوچز ہیں آج کی بھی سینڈوچ بہت سمپل ہیں بہت آسان ہیں اور بہت جلدی بننے والے اور مزے کے بھی بہت ہوں گے تو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے ہمارے انگریڈینٹس سب سے پہلے جو میں سینڈوچز کے لیے یوز کر رہی ہوں وہ یوز کر رہی ہوں کروسنٹس کروسنٹس یوز کر رہی ہوں میں اور کروسنٹس کیا ہوتے ہیں ایک طرح کے بنز ہوتے ہیں جو آپ کو بیکری پہ مل جاتے ہیں وہ مل جاتے ہیں آپ کو یہ آپ لے سکتے ہیں اور اگر نہ ملیں آپ کے گھر کے قریب بیکری پہ تو آپ نارمل جو بریڈ ہوتی ہے اس میں بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں بہت آرام کے ساتھ کوئی فلیور میں چکن کا جو ہم مکسٹر بنائیں گے سب کچھ آپ نے وہی کرنا ہے اپلائی بھی وہی چیزیں کرنی ہے اسیمبل بھی وہی چیزیں کرنی ہے لیکن صرف بریڈ کا فرق ہو جائے گا تو بریڈ میں بھی آپ بنا سکتے ہیں اور میں کروسنٹس میں بنا رہی ہوں تو آپ اس کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں ایک پاؤ چکن ہے میرے پاس جس کو میں نے اس طرح سے اس ٹرپس میں کٹوا لیا تھا خودی بلکہ میں نے کٹ لیا تھا یہ لمبائی میں کٹیوی چکن ہے ایک پاؤ بونلس چکن ہے ہمارے پاس اس کے علاوہ ون ٹیبل سپون اس میں دہی جائے گا ہاف ٹی سپون اس میں پسی ہوئی لال مرچیں جائے گی نمک جائے گا ہاف ٹی سپون لیمن جوز جائے گا ون ٹیبل سپون اس میں تکہ مسالہ جو کسی بھی برینڈ کا آپ لے لیں چکن تکہ مسالہ وہ اس میں جائے گا ون ٹیبل سپون کالی مرچوں کا پاؤڈر جائے گا ہاف ٹی سپون بٹر ہم استعمال کریں گے جب ہم نے کروسنٹس کو سیکھیں گے توے کے اوپر تو تب میں لگاؤں گی اور ساتھ ساتھ جو ہے سالات پتہ لیٹس لیف ٹیماتر کھیرہ یہ ہم سب اس کے اندر اسیمبل کریں گے ساتھ ساتھ جو سوسز ہم اس میں یوز کریں گے باربیکیو سوس ہے مایونیز ہے کیچپ ہے یہ تین سوسز ہم اس میں استعمال کریں گے جو ہمارا چکن تکہ سینڈوچ ہے اور چکن تکہ کو ہم جو بوٹیاں ہیں اس کی میرینیٹ کریں گے فرائی کریں گے فرائی کرنے کے بعد کوئلہ میں نے پہلے سے چھوٹے چولے پر رکھا وایا ہے ابھی فلیم میں آن کر دوں گی تو کوئلے کا میں اس میں دھوان بھی دوں گی تاکہ تکے کا فلیور آئے آپ کو ٹھیک ہے تو اس کی میرینیشن سٹارٹ کرتے ہیں تکہ مسالہ آپ نے اس میں شامل کر دیا پسی ہوئی لال مرچیں آپ نے اس میں شامل کر دی دہی آپ نے اس میں شامل کر دیا اس کے علاوہ لیمن جوز جو ہے ون ٹیبل سون یہ اس میں چلا جائے گا بس اور کوئی زیادہ چیزیں نہیں ڈال لیں کالی مرچوں کا پاورڈر میں ابھی اس میں شامل کروں گی یہ اس میں چلا گیا کالی مرچوں کا پاورڈر چلا گیا اور آپ نے تمام چیزوں کو جو ہے وہ اچھا سا مکس کرنا ہے اس کے علاوہ سکرین پہ ہمارا نمبر چل رہا ہوتا ہے آپ ہمیں لائف کال کر سکتے ہیں لائف کال کے تھروں کوئی بھی بات کرنا چاہیں آج کی ریسیپی سے ریلیٹڈ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ کوئی فرمائش کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اچھا یہاں فلیم پہلے میں آن کر دیتی ہوں فرائنگ پین کی اور اس میں میں شامل کروں گی آئل آئل اس میں جائے گا ون ٹیبل سپون ابھی تھوڑی دیر میں میں اس میں آئل شامل کرتی ہوں اور اس کے بعد ہم چکن کو جو ہے وہ فرائے کریں گے اچھا آپ نے گھر میں کیا کرنا ہے آپ نے اس کو میرینیٹ کر کے رکھ دینا ہے تھوڑی دیر کے لیے فریج میں تاکہ اچھا سا اس میں میرینیشن ہو جائے جیسا اگر آپ نے شام میں بنانا ہے تو آپ نے چار پانچ بجے جو ہے وہ اس کو میرینیٹ کر کے رکھ دی اور آٹھ بجے تک آپ نے اس کے جو ہے وہ سینڈوچز بنا لیے تاکہ مسالہ جو ہے وہ اچھی طرح سے ابزورب ہو جائے بوٹیوں کے اندر اور تھوڑا سا جو ہے وہ ایک سوفٹنس بھی آ جاتی ہے بوٹیوں کے اندر ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمارا جو یہ مسالہ ہے یہ میں لگا چکی ہوں ریسپی دوبارہ سے جو مسالے کی ہے میرینیشن کی ہے وہ ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ میں نے اس میں کیا 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 ہے ایک پاؤ چکن تھا اب آپ کے گھر میں افراد اگر زیادہ ہیں تو آپ نے آدھا کلو بھی لے سکتے ہیں چکن اس کے بہت سارے بن جائیں گے سینڈوچز تو آڈ بن جائیں گے دس بن جائیں گے وہ آپ کے اپنے حساب سے آپ کتنی اس میں کانٹیٹی رکھ رہے ہیں کتنا فیلنگ آپ اس کو کر رہے ہیں وہ اس حساب سے آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس میں کتنا چکن آپ استعمال کر رہے ہیں تو اس حساب سے آپ مسالے بھی جو ہے وہ زیادہ کر دیجئے گا لیکن نمک کا میں ہمیشہ بتاتی ہوں کہ نمک کا استعمال کبھی بھی ڈبل نہیں کرنا ہے آپ نے کیونکہ نمک سے کیا ہوتا ہے وہ ڈبل اگر آپ کر دیں گے تو بہت زیادہ کڑواہٹ آ جائے گی اور بہت زیادہ تیز نمک ہو جائے گا اس کے علاوہ ریسیپی کارڈ بھی سکرین پر چل رہا ہے تو کوئی بھی چیز اگر مس ہو جائے کچھ بھی ہو جائے مستقل ہمارا چلتا رہتا ہے ریسیپی کارڈ سکرین کے اوپر تو وہاں سے آپ انگریڈینٹ یا کوئی بھی چیز مس ہو گئی ہو تو وہ نوٹ ڈاؤن کر سکتے اس کے علاوہ میٹرو ون نیوز کا یوٹیوب چینل ہے وہاں پہ آپ لذہت بھائی میٹرو ٹائپ کریں گے تو پورے میرے شو جو ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے آج کا شو بھی ہمارا رات تک اپلوڈ ہو جاتا ہے تو کوئی بھی ریسیپی مس ہو گئی ہو یا کوئی چیز نہیں سمجھ میں آئی ہو تو آپ رات میں بھی ہمارا شو دیکھ سکتے ہیں اور کوئی پرانا شو مس ہو گیا ہو اکثر کالز آتی ہیں تو مجھ سے کہا جاتا ہے کہ فلا چیز ہم نے فرمائش کی تھی آپ نے نہیں بنائی اور میں کہتی میں بنا چکی ہوں تو وہ شو آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں جو میٹرو ون نیوز کا یوٹیوب چینل ہے اور ایک کالر بھی ہیں ان سے بات کرتے ہیں ہیلو اسلام علیکم ہیلو اسلام علیکم سوالیکم اسلام جی مجھے نا آپ سے ایک پرکوست کرنی تھی مجھے نا وہ سکھا دے اپنا پیزا بنانا چولے پہ پیزا بنانا چولے پہ میں سکھا چکی ہوں دو بار تو انشاءاللہ دیکھیں کچھ ٹائم بعد میں دوبارہ آپ کو سکھا دوں گی ٹھیک ہے آپ پر شو یہ ریپیٹ میں کب چلتا ہے ریپیٹ میں ہمارا نیکس ڈے دوپہر ایک بجے اچھا شکریہ بہت بہت تینکیو اچھا لگا آپ سے بات کرتے ہیں اللہ حافظ اللہ حافظ تو یہاں پہ جو ہم نے میرینیشن کی تھی چکن کی اس میں میں نے کیا کیا تھا ایک پاو چکن لیا تھا بون لیس جس کو سٹرپس میں ہم نے کر لیا تھا اس میں میں نے مسالے کیا کیا شامل کیا اس میں دہی شامل کیا ون ٹیبل سپون لیمن جوس تھا ون ٹیبل سپون پسی ہوئی لال مرش تھی ہاف ٹی سپون پسی ہوئی کالی مرش بلیک پپر پاوڈر ہاف ٹی سپون اس کے علاوہ تندوری پاوڈر کسی بھی برینڈ کا آپ لے لیں وہ سوری تکہ مسالہ جو ہے ملتا ہے کسی بھی برینڈ کا آپ تکہ مسالہ لے لیں وہ ون ٹیبل سپون آپ نے اس میں شامل کرنا ہے اور تمام چیزوں کو آپ نے اچھا سا مکس کرنا ہے مکس کرنے کے ساتھ آپ نے اس کو رکھ دینا ہے فریج میں اور جب آپ کو سینڈوچز بنانے ہوں اگر آپ نے شام میں بنانے تو آپ دوپہر میں یا چار پانچ بجے اس کو میرینیٹ کر کے فریج میں رکھ دیں اور پھر آپ نے ون ٹیبل سپون آئل میں اس کو فرائی کرنا ہے بہت زیادہ آئل میں فرائی نہیں کیجے گا کیونکہ ہمیں سینڈوچز بنانے ہیں اور سینڈوچز میں اگر آئل زیادہ ہوگا تو آئل جو ہے وہ نکلنا سائٹ سے شروع ہو جائے گا ایک کالر بھی ہیں ان سے بات کرتے ہیں ہیلو اسلام علیکم والیکم اسلام کیا حالیں تبہ تبہ صحیح آپ کی جی اللہ کا شکر آپ کیسے ہیں بانو بس ایسے یہ کھاتی ہیں گلے میں خراچے پڑھ رہی ہیں اچھا اور کیا کہیں گی یہ ہمارے پوٹر صاحب ہے نا جی جی یہ بول رہے ہیں کہ ہمیں وہ زنگر برگر بتا دیں زنگر برگر چاہیں ٹھیک ہے میں کروا دوں گی ویسے میں کروا چکی ہوں اگر یوٹیوب دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ میری ویڈیو ہے اگر میں دوبارہ کروا دوں گی نہیں یہ شوک سے کھاتے ہیں نا زنگر برگر جی جی اس لیے کیا کہتے ہیں چلے میں سکھا دوں گی یہ کہہ رہے تھا کہ ہاں فرمائش کر دو آپ نے کہا نا فرمائش کریں کچھ کریں جی جی تو اس لیے میں انشاءاللہ بہت خوش ہو رہا ہے یہ بات کریں ان سے ہلو جب سلام کرو ہلو نہیں کر رہے چلے میرا میری طب سے بہت سارا پیار دیجئے گا اور آج کا بھی جو میں سینڈوچ بنا رہی ہوں وہ آپ ضرور دیکھیں اور پھر ضرور ٹرائے کریں تو بہت اچھا لگے گا آپ کو یہ بھی بچوں کے حساب سے بہت اچھی ریسیپی ہے اور اس میں ایک چیز آپ اور شامل کر سکتے ہیں اگر آپ اس میں چیز سلائس ایٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ چیز سلائس بھی شامل کر سکتے ہیں اکثر ہم جب آرڈر کرتے ہیں ہم باہر بھی اگر کھانے جاتے ہیں برگرز سینڈوچز کچھ بھی کھانے جاتے ہیں یا ہم آن لائن بھی آرڈر کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپشنز آتے ہیں کہ آپ کو چیز اس میں ایٹ کروانی ہے یا نہیں کروانی فرائز ایٹ کروانے ہیں نہیں کروانے اس کے چارجز الگ سے ہوتے ہیں تو آپ اگر چیز اس میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں میں بھی اگر چیز اس میں شامل کروں گی نا سب سے چارجز لوں گی آپ پہ آلک سے کہ چیز کے چھاگر چیز ایڈ کروانے اس کے چارجز آلکھیں فرائز کھانے تو اس کے چارجز آلکھیں تو اس طرح آپ بہت ساری اس میں ویرییشنز کر سکتے ہیں چیز اگر گھر میں بچوں کو زیادہ پسند ہے تو آپ چیز سلائس لائیں ایک ایک سلائس چیز کا بھی اس میں رکھ سکتے ہیں یا چیز اگر آپ کے گھر میں موجود ہے شریڈ کریں اور وہ تھوڑا سا آپ سپرنکل کر کے اور آون میں رکھ کے اس کو تھوڑا سا میلٹ کریں اور اس کے بعد آپ اس میں باقی تمام چیزیں رکھ کے اور آپ بچوں کو کھلائیں بہت اچھے بنتے ہیں تو یہاں پہ ہماری جو میری نیشن ہے یہاں پہ تھوڑا سی میں اس لیے باتیں کر رہی ہوں تاکہ اس کو ٹائم مل جائے میری نیشن کا کیونکہ صرف چکن فرائی ہونے میں کچھ منٹ لگیں گے اور اس کے بعد اسیمبلنگ ہے میری ریسیپی تیار ہو جائے گی تو میں آج زیادہ ٹائم مجھے ملائے بولنے کا باتیں کرنے کا ورنہ روزانہ یہی ہوتا ہے کہ میں صرف ریسیپی ہی ریکیپ کر رہی ہوتی ہوں ریسیپی ایک تو لمبی بھی ہوتی ہے پھر دوسرا یہ کہ مجھے شو ختم ہونے سے پہلے اس کو کمپلیٹ بھی کرنا ہوتا ہے تو ایکسٹرا کوئی بات کرنے کا مجھے بالکل موقع نہیں ملتا کہ میں کوئی ایکسٹرا بات کروں تو آج تھوڑا سا موقع ملا ہے کہ میں آپ لوگوں سے بات کروں اور آج کالز بھی آنی شروع ہو گئی ہیں تو ہمارا نمبر بھی سکرین پہ چل رہا ہے آپ لائف کال کیجئے لائف کال کے تھوڑ بات کیجئے کوئی فرمائش کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی بالکل کر سکتے ہیں اور یہاں پہ چکن میرینیٹ ہو رہی ہے آپ نے کہیں نہیں جانا ہے بریک کا ٹائم ہو گیا ہے دیکھتے رہیے لذت بائی میٹرو ویلکم بیک بریک سے واپس آ چکے ہیں اور بریک پہ جانے سے پہلے میں بنا رہی تھی چکن تککہ سینڈوچز اور چکن تککہ سینڈوچز کیلئے چکن کو میں نے مسالہ لگا کے بریک سے پہلے رکھ دیا تھا ریسیپی بھی میں نے ریپیٹ کر دی تھی دوبارہ بھی کر دوں گی اور یہاں پہ فرائنگ پین میں میں نے ایک ٹیبل سپون آئل شامل کیا اس میں میں نے جو میرینیٹڈ چکن تھی اس کو شامل کر دیا اور ہائی فلیم پہ ہی میں اس کو فرائے کر رہی ہوں آپ نے کوئی آنچ سلو نہیں کرنی ہے اور اگر آپ سلو آنچ کریں گے یا سلو فلیم کریں گے تو کیا ہوگا کہ چکن جو ہے وہ اپنا پانی ریلیز کر دے گا اور اس کو ڈرائے کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا تو آپ نے ہائی فلیم کے اوپر چکن کو فرائے کرنا ہے سٹرپس میں کا ٹیوی ہے بون لیس ہے بہت جلدی گل جاتی ہے یہ فرائنگ میں ہی گل جائے گی اور ایک ٹپ اور دے دیتی ہوں جتنا زیادہ آپ چکن کو فرائے کرتے ہیں وہ اس کا جوسی پن ختم ہو جاتا ہے وہ تھوڑی سی ڈرائنس آ جاتی ہے اس میں ہارڈ ہو جاتی ہے تو آپ نے بہت زیادہ چکن کو اوور فرائے نہیں کرنا ہے بس دیکھیں اس کا پانی جو ہے وہ درائے ہو چکا تقریباً چکن ہماری یہاں ڈن ہو چکی ہے کوئلا میں نے دہکانے رکھ دیا تھا چولے کے اوپر دوسرے والے چولے پہ سٹوف پہ اور وہ وہاں دہک رہا ہے میں کوئلے کا اس میں دم لگاؤں گی اگر آپ کو کوئلے کا دھوان زیادہ پسند ہے تو آپ زیادہ دیر تک رکھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو کوئلے کا دھوان کم پسند ہے اس کی خوشبو کم پسند ہے تو آپ کو سیکنڈ کے لئے رکھ کے اور اس کو ہٹا دیں یہاں دیکھیں سارا پانی جو ہے وہ ڈرائے ہو چکا ہے چکن بھی گل چکا ہے اور ساری چکن میں نے سائیڈ میں کی چولا میں نے کر دیا ہے بن اور تھوڑا سا میں کوئلے کے جو دہکنے کا انتظار کروں کہ کوئلہ تھوڑا سا اور دہک جائے پھر میں اس پہ ایک کالر بھی ہیں پہلے ان سے بات کرتے ہیں ہیلو اسلام علیکم ٹھیک میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہی کون بات کریں نام بتائیے پہلے ہماں بات کریں جی ہماں کیا کہیں گی ہاں میں دیکھ رہی ہوں کہ ماشاءاللہ سے ایسی رشی بھی بنا رہی ہی چکن بھی کا پینویٹ جی تو میرا بیٹر بھی ماشاءاللہ سے شوق سے چھاتا ہے تو زیادہ تو اورڈر پہ ہی مانگوالے تھے باہر سے لیکن میں دیکھ رہی ہوں تو یہ انشاءاللہ تعلوم تو گرمی بنا چکن گی آپ لوگ نا جتنے میرے آپ سے بھی کہہ رہی ہوں جتنے میرے دیکھنے والے ویورز ہیں جو مجھے کال کرتے ہیں یا جو بھی میرا شو دیکھتے ہیں شوق سے سب سے میں یہی کہوں گی کہ آپ لوگ مجھے بتائیں ریکویسٹ کریں کہ آپ کے بچے کیا شوق سے کھاتے ہیں میں وہی چیز آپ کو یہاں ایز اٹس جو آپ بازار سے منگواتے ہیں میں وہ یہاں بنا کر دیکھوں گی آپ کو تو یہ کہ پھر آپ لوگوں کے لئے آسانی ہیں کہ دیکھیں ہر چیز بڑی مہنگی ہو گئی اب تو آپ روزانہ فورڈ نہیں کر سکتے کہ ہر دوسرے دن آپ بچوں کی فرمائشیں پوری کریں باہر سے منگا کے کھلائیں بجٹ آؤٹ جاتا ہے تو ایسی ریسیپیز جو آپ سمجھتے ہیں آپ کے گھر میں زیادہ آرڈر کی جاتی ہیں زیادہ منگائی جاتی ہیں تو وہ آپ لوگ مجھے کال کر کے بتائیں تو میں وہی ریسیپیز جو ہفتے میں ایک ریسیپی ضرور میں اس میں بچوں کی لئے ایٹ کر دیا کروں گی ہمیں نہیں صحیح ہے میرا بیٹا ماشاءاللہ تو بڑا ہے لیکن یہ ہے کہ وہ زنگر برگر ہوگا تب ہی دیلی روٹین میں تو نہیں لیکن یہ ہے کہ ہفتے میں لازمی ایک بار وہ زنگر برگر ہوگا ہفتے میں ایک بار تو ضرور آتا ہے جی 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 ہاں صحیح کہہ رہی ہے اور اسی طریقے سے وہ فرش پیش آف سے کھاتا ہے کہ ہو سکے فزانہ آپ مجھے بتائیں دیکھیں میرے پاس بہت ریسیپی اور میں ابھی انشاءاللہ کمنگ ویکس میں جو ہے وہ پرونز اور فش بھی لے کے آؤں گی تو میں تو زیادہ سے بتائیں اپنے ساب سے سکھاؤں گی آپ مجھے بتائیں آپ کو کوئی خاص پرون کی کوئی ریسیپی ہو گئی یا کوئی فش کی کوئی ریسیپی ہو گی جو آپ کو سیکھنی ہے فش بھی آپ کو پتے بہت ترنکی بن رہی ہوتی ہے جی 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 بس یہ ہو سکے تو جو فرائی جو یہ عمومہ آپ شادی بیا کی تقریبات میں جو ہوتی ہے تو وہ ہمارے گھر گیا سے ٹیٹس نہیں آتا جو رہا تھا کرم والی فش جو ہوتی ہے ہاں ہاں جی جی اور دوسرے یہ سوپ جو ہو سکے ہیں تو یہ جس ہے ونٹر کے لیاز سے بتائیں سوپ میں دو تو نے سکھا اچھے کیوں آپ نے دیکھا تھا شوئے میں نے ہوتنڈ سار سوپ اور چکن کونڈ سوپ سکھایا تھا نہیں نہیں میں نے دیکھوائی دی آپ نے نہیں مس کر دیا دو سوپ میں نے سکھا ہے آپ یوٹیوب پہ دیکھ لیجیے گا وہاں ریسپی ہے اور انشاءاللہ کمنگ ویک میں بھی سوپ آ رہے ٹومیٹو سوپ لاؤں گی میں اس کے علاوہ کریم آف مشروب سوپ ہے بہت سارے سوپ میں لے کر آوں گی ٹھیک ہے بس پشکی بتائیے تو پراؤنگی ہو سکے تو انشاءاللہ انشاءاللہ تھینک یو اللہ حافظ اچھا کوئلہ جو ہے وہ ہمارا یہاں پہ دہک چکا ہے میں یہاں اس کو نکالوں گی یہاں پہ یہ دیکھیں یہ کوئلہ ہے اس کو میں یہاں سائیڈ میں رکھوں گی آپ کوشش کیجئے گا اگر آپ زیادہ کونٹیٹی میں بنا رہے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ کوئی بھی فوائل لے لیں کوئی بھی بریٹ کا پیس ربر روٹی کا پیس لے لیں اس پہ آپ نے کوئلہ رکھے اور پھر آپ نے اس طرح سے یہ دیکھیں اور آپ نے اس کو کر دینا ہے کور تو سارا جو دھواں ہے نا وہ اس کے اندر چلا جائے گا اور آپ کو بلکل ایسا لگے گا کہ آپ نے جو تکہ بزار سے آپ لے کے کھاتے ہیں اس کی جو کوئی بھی کی ایک مہک آ رہی ہوتی ہے وہ بلکل آپ کے سینڈوچز میں آئے گی تو بہت ایک بڑا مزیدار سا فلیور لگے گا تو یہاں پہ ہمارا جو چکن ہے وہ تیار ہو چکا ہے وہ ہمارے ویورز جنہوں نے ابھی جوائن کی ان کو بتا دوں کہ آج ہم بنا رہی ہوں چکن تکہ سینڈوچ چکن تکہ سینڈوچ کی جو ہم نے میرینیشن کی تھی دوبارہ سے ریکیپ کر رہی ہوں آپ لوگ غور سے سن لیں کوئی بھی چیز مس ہو گئی ہو تو نوٹ ڈاؤن کر لیجئے گا اس کے علاوہ ریسیپی کارڈ بھی ہمارا سکرین پہ چل رہا ہوتا ہے تو وہاں سے بھی آپ انگریڈینٹس وغیرہ نوٹ کر سکتے ہیں اس کے لئے میں نے کیا کیا تھا چکن لیا تھا ایک پاؤ اسٹرپس میں کٹاوا یعنی لمبائی میں کٹاوا اس میں جو ہم نے میرینیشن کی ہے ون ٹیبل سپون دہی تھا ون ٹیبل سپون لیمن جوز تھا ہاف ٹی سپون پسیوی لال مرچ ہاف ٹی سپون کالی مرچوں کا پاورڈر اور ہم نے اس میں شامل کیا تھا نمک ہاف ٹی سپون سے تھوڑا سا کم اور ون ٹیبل سپون میں نے اس میں شامل کیا تھا تک کا پاورڈر کسی بھی برینڈ کا آپ لے لیں تمام چیزوں کو ڈال کے آپ نے اچھا سا مکس کرنا ہے فریج میں رکھ دیں ایک گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کے لیے دو گھنٹے کے لیے شام میں بنانا ہے تو دوپہر میں آپ اس کو میرینیٹ کر کے فریج میں رکھ دیں اور اس طرح آپ نے ون ٹیبل سپون آئل میں اس کو فرائی کر لینا ہے اور جس طرح میں نے کوئلے کا دھوان اس کو دیا ہے اسی طرح آپ نے اس کو کوئلے کا دھوان دے دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کے کرنے ہیں کیا بنانے ہیں سینڈوچز بنانے ہیں اور سوسز میں ہم کیا بنائیں گے سوسز میں کیا ایٹ کریں گے باربیکیو سوس ہے میرے پاس میونیز ہے میرے پاس کیچپ ہے یہ سارا ہم اس پر جو ہے سیمبل کریں گے ساتھ ساتھ بٹر ہے میرے پاس یہاں میں توے کا جو فلیم ہے وہ بھی آن کر دیتی ہوں تاکہ ہم ساتھ ساتھ اپنے جو کروسرنس ہیں وہ بھی سیکھ سکیں ٹھیک ہے اس کو ادھر لے آتے ہیں اور اس کو میں ادھر لے آتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو کروسرنس نظر آ رہے ہوں گے یہ دیکھیں اتنے سوفٹ ہوتے ہیں یہ مجھے پرسنلی یہ بہت پسند ہے یہ دیکھیں میں یہ دبا آ رہی ہوں تو یہ دیکھیں بلکل فریش میں نے یہ بیکری سے لیے تھے تو اس کے آپ اگر سینڈوچز بنائیں یہ بہت مزے کے بنتے ہیں اور بریٹ کے تو ہم لوگ کھاتے رہتے ہیں لیکن پھر بھی اگر آپ کے گھر میں نہ ملے کروسرنس بیکری کے بیکری میں نہ ملے جو گھر کے قریب بیکری ہو تو آپ بلکل پھر بریٹ سے بنا سکتے ہیں اور اس پہ میں بٹر لگاؤں گی یہ آپ نے اس طرح سے ہلکہ ہلکہ سا بٹر لگانا ہے اور اس طرح سے آپ نے اس کو ٹوسٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے دوسرا بھی میں اس کو کٹ کر لیتی ہوں بٹر آپ کوئی سا بھی یوز کر لیں جو آپ کے گھر میں آتا ہے آپ نے وہی بٹر اس پہ اپلائے کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو ٹوسٹ کرنا ہے جو بٹر کا فلیور ہے وہ کروسرنٹس یا بریٹ کے اندر جو ہے وہ اچھا سا اجزاوب ہو جائے گا جب ہلکہ سا کلر آجا ہے تو آپ اس کو نکال لیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ سگیا وہ بھی یہاں رکھیں گے اور جو باقی کے دو ہیں یہ بھی ہم سیکھ لیتے ہیں بڑے آرام سے آپ نے اس کو کٹ کرنا ہے بہت زیادہ اس کے ساتھ زور زبردستی نہیں کرنی ہے مرنہ فریش ہوتے ہیں تو پھر ٹوٹ جاتے ہیں اس طرح سے اور فلیم میں سلو کر رہی ہوں فلیم بہت تیز ہوئی بھی ہے کیونکہ اب توا ہمارا اچھا گرم ہو گیا ہے تو میں اس کو سلو کر دیا میں نے اور دوسرا بھی ہم اسی طرح سے کٹ کر لیتے ہیں بس یہ لاسٹ والے پہ میں لگا رہی ہوں اچھا ایک پاؤ چکن میں نے لیا تو اس میں چار ہمارے سینڈوچز بن جائیں گے تو آپ اب اپنے حساب سے بنا لیجے گا آپ کے گھر میں جتنے افراد ہیں آپ اس حساب سے جو ہے وہ بنا سکتے ہیں چکن اس حساب سے آپ لے لیں زیادہ چکن لے لیں جنہاں سے آپ نے اس کو سیکھنا ہے دو ہم اس پہ رکھ دیتے ہیں تاکہ ہمارے سگھ اور چولا میں کر رہی ہوں بن یہاں پہ اب میں کیا کروں گی اچھا اب ان چیزوں کے لیے جو میں ہمیشہ کہتی ہوں آپ لوگوں سے اور بہت سارے اس پہ مجھے میسیجز آتے ہیں لوگ بہت سارے کومنٹس کر رہے ہوتے ہیں بہت سارے فیڈبیک دے رہے ہوتے ہیں میں جب اپنے گھر سے بھی شو کر رہی ہوتی ہوں اپنے کچن سے یا میں کسی بھی چینل پہ سات سال سے میں کام کری اور ڈیفرنٹ چینلز پہ کام کیا ہے میں نے تو بہت ساری چیزیں سننے کو ملتی ہیں کہ بھئی آپ نے دوپٹہ نہیں لیا آپ کی فلا چیز ایسی ہے تو یہ جو کام ہے اب یہ دوپٹے والا اور یہ اتنی بڑی بڑی آستینو والا نہیں ہے تو میں اسی لئے کہتی ہوں کہ کچن میں جب بھی آپ جائیں تو بغیر دوپٹے کے سلیوز آپ کی جو ہیں وہ چھوٹی ہونی چاہیے تاکہ آپ یہ تمام کام آرام سے کر لیں یہاں پہ بندز ہمارے جو ہیں وہ سکھ چکے ہیں اسیمبلنگ کرنی باقی ہے لیکن بریک کا ٹائم بھی ہو گیا ہے آپ لے کے ایک چھوٹا سا بریک بریک سے واپس آ چکے ہیں اور بریک پہ جانے سے پہلے میں بنا رہی تھی چکن تککہ سینڈوچز اور چکن تککہ سینڈوچز جو ہیں وہ ہمارے یہاں پہ تیار ہو رہے ہیں چکن ریڈی ہو گئے صرف ہم اسیمبلنگ کرنی ہے اور چکن کا یہاں جو میں نے دھواں دیا تھا کوئلے کا وہ بھی میں نے ہٹا دیا ہے کوئلا بانس کا جو نیچے کا حصہ تھا نچلا حصہ میں نے کیچپ لگایا میں اس پہ لگا رہی ہوں اب میونیز تھوڑا سا یہ مجھے پریشان کر رہا ہے تو چیزوں کو سائٹ پہ کریں گے اچھا اس کی کوئی کونٹیٹی نہیں ہے جتنا آپ کا دل چاہے آپ اس میں میونیز کیچپ اپنے حساب سے ٹیسٹ کے حساب سے جو ہے وہ شامل کر سکتے ہیں اب میں کیا کروں گی چکن جو ہے وہ پھر رکھوں گی اتنی اچھی کوئلے کی اس میں سے خوشبو سمیل آ رہی ہے کہ وہ سچموش لگ رہا ہے کہ آپ نے واقعی میں جو ہے وہ ٹکے کے جو چکن ٹک کا کوئلوں پہ دہکا ہوا ہوتا ہے وہ آپ نے رکھا ہے دیکھیں گھر میں جو چیز بنتی ہے وہ کتنی برکت والی ہوتی ہے آپ کتنی زیادہ اس میں اپنے حساب سے فیلنگ کر سکتے ہیں اور کوئی بھی کنجوسی نہیں ہوتی ونہ بزار میں اگر آپ لیتے ہیں تو اس میں تھوڑی تھوڑی چیزیں ہوتی ہیں تو وہ مزہ بھی نہیں آتا یہ یہاں پہ یہ ہمارا ہو گیا اور یہ ایک اس میں بوٹی پڑی ہوئی ہے جو میں ٹیسٹ کروں گی کہ مسالہ کیسے چکن گل بھی گئی ہے جنید 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 کی کال آئی تھی انہوں نے کہا تھا کہ چکن ٹککہ کی ریسیپی بتا دیں تو انشاءاللہ میں جنید آپ کو لائف یہاں ٹککہ بنا کے دکھاؤں گی اور آپ اس کو پھر ضرور ٹرائے کیجئے گا یہاں پہ بہت زبردست چک پٹا سپائیسی مسالہ لگا ہے اور جیسے بتانے ہیں یہاں جب لوگ کھائیں گے تو ان کو پتا ہوگا آپ لوگ آپ کو کب پتا چلے گا جب آپ اس کو ٹرائے کریں گے اپنے گھر میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے باربیکیو ساؤس ہے میرے پاس یہ آپ نے اس میں تھوڑا تھوڑا پلائے کرنا ہے اس کا بڑا مزیدار سا جو ہے وہ فلیور ہوتا ہے باربیکیو ساؤس کا تھوڑی سی میونیز جو ہے وہ بھی میں اوپر والی سائٹ پہ جو ہے وہ اس پہ ڈالوں گی اس طرح سے تھوڑا سا کیچپ اس پہ بھی اگر آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال دیں ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے اب سیلڈ لیو آپ چاہیں تو آپ نیچے بھی رکھ سکتے ہیں آپ چاہیں تو آپ اس پہ بھی رکھ سکتے ہیں جیسے آپ کا دل چاہے کھانا جو ہے موں میں ہی جانا ہے اس کو تو آپ کہیں بھی سیلڈ لیو کٹ کر کے بھی رکھ سکتے ہیں جیسے دل چاہے آپ اس کر رکھیں اس کے ساتھ آپ جو ہے وہ فرائز جو ہیں وہ بھی آپ سرف کر سکتے ہیں اور فرائز ہونے جو ہیں وہ لازمی ہیں تو فرائز آپ اس کے ساتھ ضرور سرف کیجئے ساتھ ساتھ یہاں میرے پاس ہے کھیرہ یہ آپ دو دو تین تین جتنا آپ کا دل چاہے آپ اس پہ اس کے اندر رکھ سکتے ہیں یہ ہو گیا اور ٹومیٹو کے جو ایک سلائس ہے وہ میں کاٹ کے رکھوں گی اندر بلکل باریک باریک آپ نے کاٹ نا بہت زیادہ موٹا نہیں کاٹ نا جو ٹکے رہے ورنہ کیا ہوگا ساری چیزیں جب وہ کھلا وہ ہوتا ہے تو وہ نکل کے گر جاتی ہیں یہ ہو گئے تو ہم یہاں رکھیں گے اور تو آپ نے اس طرح سے بند کیا اور یہ بس اس میں تین کافی ہیں یہ والا میں نہیں اس میں رکھ رہی کیونکہ بہت زیادہ اور لیپنگ ہو جائے گی کال ہے ہمارے پاس ایک کال ہے ان سے بات کرتے ہیلو اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام کون بات کر رہی ہیں کہاں سے میں ہیرہ بات کر رہی ہوں کراسی سے جی کیا کہیں گی رہ میں ٹھیک ہوں اللہ کا شکر کیا کہیں گی آپ شو کی تاریخ کروں گی ماشاء اللہ بہت زبردست جا رہا ہے اور میں کافی ریسیپی سیکھ ہیں اور آپ بندرہ میں انشاءاللہ ضرور ٹرائی کروں گی بلکل ضرور آپ نے اس کو ٹرائی کرنے ہے میرے نوٹ کرنی لکھ لی ہے ٹھیک آپ ضرور بنائیے گا اور پھر بتائیے گا ضرور کہ آپ نے بنائی تو کیسی بنی ریسیپی بلکل میں ضرور بتاؤں گی ماشاءاللہ آپ کی سارے ڈشیس میں ٹرائی بھی کرتی ہوں بہت اچھی ہے بہت ایزی بتاتی ہے آپ کی سمجھ میں آجاتا ہے آسان ریسیپی ہوتی ہے آپ کے دھیر سارے دعا بہت کیوٹ ہیں اور بہت اچھی لگ رہی ہیں بس دعا میں یاد رکھیں ٹھیک ہے لاف اچھا یہاں پہ ہمارا جو چکن ٹکا سینڈوچ ہے بڑا مزیدار سا وہ تیار ہو چکا ہے اور ریسیپی میں جلدی سے دوبارہ ریکیپ کر دیتی ہوں تاکہ ہمارے ویورز جو اس وقت شو نہیں دیکھ پائے یا ان سے کوئی چیز مس ہو گئی ہو تو دیکھ لیں ٹھیک ہے چکن ٹکا سینڈوچ میرینیٹ کرنا ہے فریج میں رکھ دینا ہے اور جب بنانا اپنے ون ٹیبل سپون آئل میں اس کو فرائی کیا کوئی لے دھوان دیا اس کے بعد آپ کروسرن لے لیں یا پھر بریٹ سلائسز لے لیں جس طرح میں کروسرن میں اسیمبلنگ کی ہے بلکل اسی طرح آپ بریٹ پہ بھی اور پھر آپ نے بس کیا کرنا ہے کیچپ لگانا ہے میونیز لگانی ہے سیلڈ لیو رکھ اس کے اوپر تک پیسز آپ نے رکھ چکن کے اور آپ نے دوسری سائٹ پہ بھی باربی کیو سوس لگانا ہے میونیز لگانی چیز سلائز رکھنا چاہے تو بلکل چیز سلائز روڑ ہو جاتا ہے میٹرو ون نیوز کا یوٹیوب چینل ہے وہاں پہ آپ لذت بے میٹرو ٹائک کیجئے گا تو یہی ریسی پی آپ رات میں دیکھ کرتی ہوں کہ آج کی ریسی پی آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی اور اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا جب آپ لوگ کال کرتے ہیں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے بہت سارے میسیجز آتے ہیں میرے پاس اور لوگ یہی پوچھتے رہتے ہیں کہ بھئی آپ کا فیس بوک پیج بڑے کنفیوز ہیں لوگ کیونکہ میرا پیج پرانا پیج شیف فرزانہ انور کے نام سے تھا اور ابھی بہت سارے لوگ اس پہ ہیں تو جس طرح لوگ مجھ سے کانٹیکٹ کرتے ہیں میں ان کو بتاتی رہتی ہوں کہ اس پیج سے آپ ان فالو ہو جائیں اور آپ نے یہ پیج جو ہیں سے زیادہ شیئر کریں تو انشاء اللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی بہت ہی مزیدار ریسیپی کے ساتھ کل تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ